اس قوم کو تھوڑا سا اپنا مزاج بدلنا چاہیے بدلنا چاہیے اپنا مزاج یہ کیا یہ کوئی مزاج ہے جس بندے کو دیکھا اس کے رنگ میں ہی رنگے گئے جس کو دیکھا یہ کوئی بھئی عقیدہ اور نظریہ اور ایمان کوئی فیشن ہے نہیں یہ نظریہ ہے جو سینوں میں منتقل کیا جاتا ہے اور یہ وہ نظریہ ہے جو بدر میں صحابہ اکرام علیہ وردوان کی گردنیں کٹیں اور ان کا گھر بار لٹا عہد میں لیکن ان کے سینوں میں ایک ذرے کے برابر بھی کفر حلچل نہ مچا سکا اس لیے کہ وہ نظریہ پر قائم تھے وہ عقیدے پر قائم تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات عالم میں نہ ہمارے خدا جیسا کسی کا خدا نہ ہمارے نبی اور مصطفیٰ جیسا کسی کا نبی اور مصطفیٰ نہ ہمارے دین جیسا کسی کا دین اور مذہب نہ ہمارے قرآن جیسا کسی کا قرآن ہے یہ کوئی فیشن ہے ایک شہر سے کوئی ہوا چلی دو چار ٹی وی پہ اشتہار چل گئے تو لوگوں کے نظریات ہی بدل گئے میں دیکھتا ہوں ایران ہوتا ہوں کسی ایکٹر نے کوئی خط بنوالی یا سارے نوجوانی اسی طرح خط بنوالنے لگ گئے کسی نے موچیں بڑی کر لی تو سارے قوم کی موچیں بڑی ہو گئی کسی نے بال بڑے کر لی تو ساری قوم کی بھر تمہارا کوئی اپنا بھی نظریہ ہے کے نہیں اور پھر میں تھوڑی تلخ بات کروں گا تو آپ نراض ہوں گے آخر تمہارے کوئی ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے کے نہیں وہ کیوں نہیں روکتے تمہیں یہ جو داری کا خط یہاں سے ایسے جا رہا ہے یہاں سے اس طرف جا رہا ہے یہ ماں کا حق نہیں ہے روکنا باپ کا حق نہیں ہے روکنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندے سے اس کی ماتعہد کے متعلق سوال کیا جائے گا مالک سے ملازم کا متعلق سوال ہوگا باپ سے اولاد کے متعلق سوال ہوگا بڑے بھائی سے چھوٹے بھائیوں سے متعلق سوال ہوگا اور فرمایا جس کا درجہ بڑا ہوگا اس سے چھوٹے درجہ والے کے متعلق سوال ہوگا کہ تُو چاہتا تو روک سکتا تھا لیکن تجھے پرواہ ہی نہیں تھی اور ہماری قوم کا مزاج بن گیا سانوں کی لگے دنیا جو مرضی کرتی پھر ہمیں کیا لگے یہ جو نظریہ ہے یہ نظریہ اسلام کا نہیں اور نہ اسلام اس نظریہ کو قبول کرتا ہے اور نہ قیامت تک قبول کرے گا اس لیے کہ سید عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تین درجات بیان کیے فرمایا برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہ روک سکو فرمایا زبان سے روکو اور اگر زبان سے بھی روکنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے فرمایا فر وہ دے رنگ وے چرنگیں نہ جاؤ کم از کم دل دے وے چھو دے بارے عداوت تے رکھو نا وہ دے بارے تصور دے دل وے چھو دے نا آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص دیوار پہ کھڑا ہے اور دونوں طرف گرائی ہے ادھر سے اگر تیز ہواں آتی ہے آندھی آتی ہے تو یہ اس طرف گر جائے گا اگر اس طرف سے آتی ہے تو یہ اس طرف گر جائے گا فرمایا ایک ایمان کے کمزور ترین درجے پر کھڑا ہے اگر کفر کی طرف سے جھونکا آئے گا تو لپیٹ کے لے جائے گا اگر ایمان کی طرف سے کوئی مومنین جرت کریں گے حصلہ کریں گے اور وہ اللہ کے رضا کے لیے نکلیں گے تبلیغ کے لیے دین اسلام کی خدمت کے لیے حق کے پیغام کو پہچانے کے لیے فرمایا وہ ان پر محنت کریں گے تو یہ ان کو اس میٹ کے واپس لے آئیں گے لیکن یہ جو دل میں برا جاننا ہے کسی برائی کو فرمایا یہ کم سے سب سے کم درجے کا ایمان ہے ماں باپ کیا اس درجے سے بھی نیچے اتر گئے بڑے بھائی کیا اس درجے سے بھی نیچے اتر گئے ماں اس درجے سے بھی نیچے اتر گئیں کہ ان کے سامنے ان کی اولادیں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ ان کی ساری پشت ننگی ہو رہی ہوتی ہے اور ماں خوش ہے اس بات پر کہ میرے بچے کی جو پشت ہے وہ ساری ننگی ہو رہی ہے باپ بھی خوش ہے بھائی بھی خوش ہے کہ کوئی بات نہیں خیر ہے کیا اس کا روکنے کا آنکھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا اچھا اگر داڑی والا کو آدمی روک دے دستار والا روک دے تو کہتے ہیں مولوی متشدد ہوتے ہیں کیوں جی میں نے کل سبق پڑھاتے ہوئے اوپر کہا تھا چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے کہ ہم نشانے پہ ہیں آج روڈ پہ جاتے ہوئے کسی کی موٹر سائیکل لگ جائے کسی کو کسی کی گاڑی ٹکرا جائے کوئی صاحب اس کے نصب پہ انگلی نہیں اٹھاتے کوئی بندہ اس کے ذات اور کردار پہ انگلی نہیں اٹھاتا اس کے لباس اور وضع قطع پہ انگلی نہیں کوئی نہیں کہتا کہ ہوئے اچھوٹی پینٹ آ لیا لیکن اگر کسی نے ہلکا سبھی خاطر رکھا ہو داڑی شریف کے چند بال بھی بڑے ہو اس کا کوئی سواری موٹر سائیکل لگ جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب تو انہوں یہ آئی کوئی نہیں ہم کو معلوم ہے کہ ہم نشانے پہ ہیں لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کچھ تمہاری بھی ذمہ داری اور اس معاشرے کے ہر شخص سے سوال ہوگا قیامت کے دن کیا اس کی تیاری کر لی ہم نے اچھا یہاں تو ہم کو رشوت دے لیں گے ماما چاچا بڑا کسی کی سفارش ڈلوالیں گے کیا رب کی بارگاہ میں بھی سفارش چلے گی کیا رب کی بارگاہ میں بھی رشوت چلے گی اور وہاں تو سفارش چلنی ہے اولیاء کاملین کی علماء ربانیین کی اور انبیاء و مرسلین کی تو ان کے ساتھ تو ہم ظلم یہ کر رہے ہیں کہ جو ان کی سنت پہ ہلکا سبھی عمل کرے ایک تو یہ ہے کہ داڑی شریف پوری ہو جانا خبضہ پوری ہو جائے اور ایک ہی ہے کہ چند بال ایک ہفتہ شیف نہیں کروائی اس نے جنہوں نے سفارش کرنی ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہاری تو ان سے عداوت کا عالم یہ ان سے دشمنی اور بغض اور حسد اور کینے کا عالم یہ کہ کوئی اور بندہ تمہاری ٹانگ بھی توڑ کے گزر جائے تو تم اس کی ذات پہ اتراز نہیں کرتے اس کی وضع قطع پہ اتراز نہیں کرتے اور کوئی دین داڑی والا حلقہ سے ٹچ بھی کر جائے تمہیں تو تم کہتے ہو مولوی ہی آئی کوئی نہیں اور بھائی جن کے نائبین پہ جن کے غلاموں پہ جن کے پیروکاروں پہ تم اس طرح تنز کے تیر برساتے ہو نشتر برساتے ہو کس مو سے توقع رکھتے ہو کہ وہ قیامت کے دن تمہارے حق میں رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور پھر ان کے حق میں سفارش ہوگی جو ہر جمعہ المبارک کے دن اوہ علو کی طرح چھل کے آجائے مو ان کے حق میں سفارش ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کے تارے وہ لوگ ہیں فرمایا قیامت تک جو میرے دین کے پیرے دار بن کے رہیں گے فرمایا میری آنکھوں کے تارے ہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حدیث مبارک ہے آپ لطف لیں گے اس بات سے آقا علیہ السلام نے نا ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور حضور نے نا یوں ید اللہ عفو قائدی ہم والے ہاتھ آسمان کے جانب بلند کیے اور بیلیو جب کسی سے کسی چیز کا سوال کرنا ہو اور لے کر اٹھنا ہو تو پھر لینے والے کے انداز اور ہوتے ہیں لینے والا کبھی اس طرح نہیں کہتا ہے کہ اے میں نے بھی دیں ذرا اے ذرا میں نے بھی دینا جو لینے میں مخلص ہوتا ہے وہ پھر پوری توجہ کرتا ہے سید عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک سے ہاتھ نکالے ہاتھ بھی آسمان کی جانب کیے اور چہرہ ودعہ بھی اور آنکھیں بھی آسمان کی جانب اور یاد رکھنا یہ وہی نگاہیں ہیں جب اٹھتی ہیں تو کبلہ بدل جایا کرتے ہیں یہ وہ نگاہیں ہیں جب اٹھ جائیں آسمان کی طرف تو تقدیریں بدل دی جاتی ہیں سید عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس بھی سرکار کے عرش محلہ کی طرف سر اقدس بھی چہرہ ودعہ بھی سرکار کے عرش محلہ کی طرف نگاہیں بھی راقا علیہ السلام نے دعا فرمایا یا اللہ میرے خلفاء کو خیر قصیر سے نواز راوی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنی بار دورایا اس دعا کو اتنی بار دورایا فرمایا مجھے عدد یاد نہیں کہ آقا علیہ السلام نے دو بار کہا چار بار کہا یا سو بار کہا تعداد یاد نہیں رہی حضور مانگتے رہے مانگتے رہے اتاکہ آقا علیہ السلام نے جب اپنی وہ ید اللہ فوقائدی ہم والے دست اقدس اپنے چہرہ اقدس پر پھیرے تو ہم آمین کہہ رہے تھے اور ہم نے بھی خاموشی اختیار کی مجمع میں سے کسی نوٹ کے عرض کیا یا رسول اللہ جن کے بارے میں آپ نے اتنی کسرت کے ساتھ دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت کے خلافہ کو خیر کسیر عطا فرما یا رسول اللہ یہ کون لوگ مراد ہیں اسے کن کے حق میں دعا فرمارے ہیں یا رسول اللہ یہ کہیں سردار تو نہیں اسے مراد فرمایا اللہ نہیں سردار اسے مراد نہیں بڑے قبائل والے لوگ مراد ہیں فرمایا نہیں حضور جن کے ہاں اولاد زیادہ ہوگی کیونکہ آپ نے فرما رکھا ہے کہ اس عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو تو کیا زیادہ اولاد والے لوگ جو ہیں وہ مراد ہیں اسے آپ کے خلافہ سے جن کے لئے آپ خیرے کسیر مانگ رہے ہیں فرمایا نہیں حضور پھر مراد کون ہے فرمایا اس دعا سے مراد قیامت تک وہ لوگ ہیں جو کسی قوم سے ہوں کسی قبیلے سے ہوں کسی عصب اور نصب سے ہوں لیکن جب وہ میرا کلمہ پڑھ کے میرے دین میں داخل ہوں گے تو اپنے سینے کو رب کے قرآن سے اور مجھ محمد کے فرمان سے بھر لیں گے وہ دین کے محافظ بن جائیں گے وہ دین کے پیردار بن جائیں گے پیردار وہی بنے گا کہ جو چوکیداری سیکھے گا اچھا کسی نواب کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور اسے کہا جائے کہ بینک کی چوکیداری کرنی یہ کر لے گا وہ تو چوکیداری کرنے کا بھی ایک فن ہوتا ہے جو سیکھے گا وہ اس منصب تک پہنچے گا اس سے اشارہ نا علم کی طرف جاتا ہے علم کی طرف علم کی طرف اشارہ ہے اسے لیکن یاد رکھو بیلیو علم اس وقت تک نفع بخش نہیں ہوتا جب تک عمل میں ڈالنا جائے علم جو انسان کے سینے میں ہے وہ انسان کے عمل سے کردار سے ظاہر نہ ہونے لگ جائے اس وقت تک علم جو ہے وہ نفع بخش نہیں